اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ابھی اس ٹائم پہ آج 17 دسمبر ہے اور یہ تقریباً ٹائم ہے میں ٹوالث تھرٹی ہاں ٹوالث تھرٹی اور میں سودت کو انجوائے کرنے کے لئے میں نے کہاً واک کر کے تھا اسے مارکٹ چلتے ہیں اور پھر اسے واپس آ جاتے ہیں تو دو بگ نیوز ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسلامباد سے ریلیٹڈ ہیں پہلی نیوز یہ ہے کہ جو ہمارا ایک ادت زو ہوتا تھا اسلامباد میں مرگزار زو جس کو ہم کہتے تھے وہ کمپلیٹلی بند ہو گیا کیونکہ وہ در کوئی جانور رہے نہیں ہیں تو جو ہے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ایک سیڈ بات ہے کہ ایک ہی اٹریکشن تھی لوگوں کے لئے بچوں کے لئے اسلامباد میں بہریات انکلیو میں ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور بہریات انکلیو میں ہے اس کا لنک میں دے دوں گا میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے لیکن یہ والا جو زو ہے اس نے کلوزڈ ابھی ابھی میں نے خور پڑی ہے اور یہ سیڈ کیونکہ ہر بندے کی بچے کی اس زو کے ساتھ وہ چائلڈھوڈ میمریز ہیں میں نے لاسٹ جو وزٹ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا دو ہزار سترہ میں اور اس کی ویڈیو میں نے بنائی جو کہ بھی ریسنٹلی بھی میں نے وہ پوسٹ کی تھی جس میں نائن ٹورس ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں سے بھی ایک رہتی ہے ویسے منیمنٹ کوویڈ آگیا اس کی وجہ سے میں جہاں وہ ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن.. جہاں وہ.. میں نے بھی گوڈ میمریز بھی میں جانور میں بچے نہیں ہے ایک کوان ہاتھی تھا بچے اس کو انہوں نے بھیج دیا اور دو بیرز رہ گئے تھے ان کو بھی انہوں نے کہیں پہ سوڈان پہتا ہے سوڈان میں کیا ہوں پہ بھیج دیا تو مجھے یاد ہے کہ میں باہر رہا ہوں اور وہاں پہ جو زو ہوتا تھا جہاں پہ وہ جانور ہیں اور سارا کچھ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے جو لوگ ادھر اس کے باہر جن کے جن کے جھولے وغیرہ لگائے ہوئے تھے ان کا روزگار بچارہ ایفیکٹ ہو گیا تو یہ بڑی غلط بات ہے مدب اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا کہ زو باند ہو گیا اور آئی ہوپ کہ جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے وہ اس پہ کوئی ورکنگ کرے گی اور اس زو کو ریوائیو کرے گی کیونکہ اب جیسا میں نے ابھی کہا کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک سوڑا اٹریکشن جو ہے تھی اب نہیں رہی تھی تو آئی ہوپ کہ وہ جو ہے اس کو ریوائیو کریں گے تو میں مارکٹ آگے ہوں تو دوسری جو نیوز ہے وہ آپ سے وہ آپسی پہ شیئر کرتا ہوں مارکٹ سے میں نے وہ بینز لینی تھی بینز لینی ہے مہنگائی کا اتنا زدہر ہو گیا کہ جو پہلے کبھی کسی زمانے میں پچیس روے کی چیز ملتی تھی وہ پچاس کی ہو گئی ہے ہنڈر پرسنٹ انکریز ان پرائیس اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں کیونکہ وہ میرا جو ہے وہ ہو رہا ہے تو دوسری جو نیوز تھی زوالی تو ہو گئی اب اسلام آباد کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ سینماس باندھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں پہلی دفعہ there is going to be a drive in cinema جو کہ i suppose 60s یا 70s میں امریکہ میں بڑا popular تھا لیکن in order to revive this cinema industry although کہ movies جو ہیں i don't know movies جو ہیں وہ کونسی ہیں دیکھیں اہاں i think وہ جو کچھ جو کل لگنی ہے کیونکہ یہ کل شروع ہو رہا ہے 18th of December کو jazz کے توسط سے میں بھی یہاں پہ کہیں پہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا اس کا جو پروشر ہے it's not promotion لیکن ایک sort of news ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو you can go and it's a drive in cinema ٹھیک ہے آپ گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں گے and آپ گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے وہ بڑی سی screen ہوگی اور آپ اپنی گاڑی پارک کریں گے and you can watch ٹھیک ہے اور پھر جب آپ نے دیکھتی ہے تو آپ ذری پتا ہے you drive away تو یہ ایک دوسری جو نیوز تھی بڑی اچھی انیشیٹیو ہے کہ ظاہری بات ہے لوگوں کو کوئی نہ کوئی وہ انٹرٹینمنٹ چاہیے تو it's a good initiative by jazz اور drive in جو cinéma جو بھی اس کو رن کر رہا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا جو ٹکٹ ہے that is that is a little bit expensive to my my taste it's a one thousand rupees لیکن i suppose کہ جو cinema lovers ہیں وہ جو ہے they will enjoy it اور دوسری چیز یہ کہ اچھا 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 لگ ہے تو ایک جگہ sad news تھی ایک دفا good news ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ interested ہیں drive in cinema میں تو یہ ہے basically f9 park کے اندر gate no.4 تو you go there and you do drive in cinema تو آپ بھی کمنٹس میں دائیے گا کہ آپ اگر گئے ہیں تو آپ کا کیسا ریبیو رہا ہے ٹھیک ہے اور کیسا ایکسپیرینس رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے آمم normally میں اس طرح کی news وغیرہ یہ ویڈیو کرتا نہیں ہوں لیکن میں نے کہا چلیں آج کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی چینل کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا سبسکرائب کیجے گا اور ہلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی